جاہند بندے ماترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا اگزام گروزی بھائی ایرون سی ریٹوب چینل میں ہارڈک سوگت ہے میرے پہرے بھائی یوپی ٹیپل سی پی ای ٹی اگزام دوہزار بائیس کے لیے آپ کی لگاتہ پریکٹس کلاسز چلائے جا رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں میرے پہرے بھائی کی گائی صاحب کی شبہ گیارہ بجے کلاسز ہوتی ہیں سام کو تین بجے ہوتی ہے سات بجے ہوتی ہے سالے سات بجے آٹھ بجے اور جب بھی اس میں سمجھ ملتا تو اور بھی آپ کو کلاسز ملتی رہتی ہیں اور میرے پہرے بھائی ساری کلاسز کی پلیلیسٹ بھی بنا دی گئی ہے آپ پلیلیسٹ میں جائیے یوپی ٹیپل سی پی ای ٹی اگزام دوہزار بائیس پریکٹس سٹ کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے اگر آپ پہرے کلاسز کو کرم کی انصار دیکھ سکتے ہیں اور اپنے تیاری کو اور بھی مجبوت کر سکتے ہیں آئیے میرے پہرے بھائی آج کے اس پریکٹس سٹ کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو پلیلیسٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک نئی یوپیٹر پلسی پی ای ٹی دوہزار بائیس کی پریکٹس کلاس آپ کو سمجھ سے ملا کریں تو جو بھی میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں گے بگل میں گائیس بیل آئیکن آئے گا اس سے دبا کر کے سیلکٹ آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ ترنت آپ کو نیٹیفیکیشن ملے اور آپ کوئی بھی کلاس مش نہ کر پائیں آئیے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے گائیس پہلا پرسن ہے سیندھو سبیتا کا مہان اشنانگار جو ہے یہ کہاں سے پرابت ہوا سیندھو سبیتا کا مہان اشنانگار جو ہے یہ کہاں سے پرابت ہوا یہ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے پلیج ہمارے سبھی میتری زلدی زلدی آنسر دینے کی کوشش کریں گے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کب ہو جائے گا موہن جو دلو سے دوسری بات آپ یاد رکھے گا میرے پیارے بھائی اگر آپ سے یہ پرسن پوچھا جاتا ہے کہ موہن جو دلو کا سابدیک کرت کیا ہے تو وہ ہے مرتکوں کا ٹیلہ کیا ہے مرتکوں کا ٹیلہ ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھے گا آگے پڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے گائیس کوششن کیا گیا ہے آدھیاتمک گیان کے بیسے میں نچکیتا اور یم کا سمباد جو ہے یہ کس اپنی صد میں ونڈی تھے آدھیاتمک گیان کے بیسے میں نچکیتا اور یم کا سمباد جو ہے یہ کس اپنی صد میں ونڈی تھے فٹا فٹ آنسر دیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑھیں گجب کا آنسر ہمارے سبھی پیارے بھائی بہن بتا رہے ہیں بہت ہی اچھا ریسپانس آپ سبھی کہا رہا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا کٹھو پنی صد میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر دی آگے پڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے کہ گاؤتم بودھ دوارہ اپنے دھرم میں دکھت کیے جانے والے انتیم بیقتی نمبر کی تمیسے کون تھے گاؤتم بودھ دوارہ اپنے دھرم میں دکھت کیا جانے والے انتیم بیقتی کون تھے اس کا آنسر آپ بتائیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اور میرے پیارے بھائی یہ پرسن آپ کے پڑکسہ کہ دشتری سے ایمپوائٹنٹ ایکوالٹی والا ہے تو پلیز ہمارے سبھی میں تے زلدی زلدی آنسر دینے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس کا سگی آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہاں صحیح آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی یہ آپ کا ہو جائے گا سبحدر کون تھے سبحدر تھے کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر دی اگلا پرسن آپ کے سامنے کہ کاؤٹلی کا ارثساسٹر جو ہے یا کسی سے سمندی تھے میرے پیارے بھائی کاؤٹلی کا ارثساسٹر آپ سے کہا جائے یا پھر کہا جائے چانڑکی کا ارثساسٹر کاؤٹلی کا ارثساسٹر یا پھر کہا جائے چانڑکی کا ارثساسٹر بات ایک ہی ہے گائز کیونکہ کاؤٹلی اور چانڑکیا ایک ہی نام ہے ٹھیک ہے پرسن آپ سے کیا گئر ہے کہ کاؤٹلی کا ارثساسٹر جو ہے یا کسی سے سمندی تھے بہت بنیانا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا راج نیتک جیون سے کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا پیارے بھائی راج نیتک جیون سے جو بھی ہمارے پیارے بھائی وین میترے آپ پر بتا رہے ہیں راج نیتک جیون بلکل صحیح انسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسناب کے سامنے کی فہیان جو ہے یہ کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا یہ پرسناب سے پوچھ رہا ہے اور ہاں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یہ پرسناب کی پریقصہ کے دشتری سے ایمپورٹنٹ ہے چاہے تو آپ اس کا سکرین سوڑ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پینڈ ڈاؤن کر لیجئے کچھ بھی کریں لیکن یہ پرسناب کی پریقصہ کے دشتری سے ایمپورٹنٹ ہے چاہے تو آپ اسے رٹ بھی سکتے ہیں تو دیکھو گائیز یہ فیان چوئے کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا یہ پرسناب سے پوچھ رہا ہے صحیح انصر ہو جائے گا چندرگوپت دو就 technicians کے ساسنکال میں option number a آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلہ پرسناب کے سامنے ہے کہ ہن سانگ کی بھارت یاعترا کے سمیں کونسہ نگر سوطی کپڑوں کے اتپادن کے لئے پریش دی تھا ہن سانگ کی بھارت یاعترا کے سمیں کونسہ نگر سوطی کپڑوں کے اتپادن کے لئے پریش دی تھا صحیح انصر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا مثwlہ ریکٹر انصر ہو جائے گا ڈیئر پرینڈز آپ کا وہ ہو جائے گا یہاں پر آپسن نمبر وی آگے پڑھتی ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے گائز کی ڈلی کے کسی سلطان نے سکندر اے سانی دلی کے کسی سلطان نے سکندر اے سانی کی اپادی دھانن کی تھی اور میری پہرے بھائی یہ بھی پرسن آپ کا ایکزام کی درشتی سے ایمپورٹنٹ ہے تو پلیز ہمارے سمیمتر زلدی زلدی آنسر دیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈلی کے کسی سلطان نے سکندر اے سانی کی اپادی دھانن کی تھی صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا علاؤ دین کھلزی نے آپسن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگے پڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے کی اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی کا اصم سے نیتر تک کس نے کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی کا اصم سے نیتر تک کس نے کیا یہ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے فٹا فٹا آنسر دیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بنی ہے سبھی کا آنسر صحیح آ رہا ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی وہ ہو جائے گا یہاں پر دیوان منی رام دتنے میرے پیارے بھائی یاد رکے گا اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی کی جو شروعات ہوئی تھی یہ کہاں سے ہوئی تھی میرے پیارے بھائی یاد رکے گا میرے پیارے بھائی کہ اس کی جو شروعات میں گائی سب سے پہلے یوگدان دیا تھا وہ کنوں نہیں دیا تھا یا صحیح ہوئے تھے سب سے پہلے کون تو وہ ہوتے ہیں گائی سم منگل پانڈے اور وہ گائی سب ایرپور چھاونی میں ایک بریٹس سسائنک تھی تو اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی کا اصم سے نیتر تک اس نے کیا تھا دیوان منی رام دتنے کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اوپسن نمبر اے اگلہ پرسن آپ کے سامنے کی مہاراشتر کے ایک کس سماج سدھارک کو لوگ کی ہیتو وادی کہا جاتا ہے مہاراشتر کے ایک کس سماج سدھارک کو لوگ کی ہیتو وادی کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائی میں آپ کو بتا دوں کی آپ کی کرنٹ افیر کی کلاسز جو ہیں یہ گائیس میں نے کروا دیئے ایک گھنٹے کی کلاس ہے آپ کی پورے ایک سو ستر پرسن آپ کی گائیس کبر کیے گئے ہیں میں نے تھمینل میں ڈیڑھ سو پرسن لکھا ہے لیکن گائیس ہم نے لگ بگ بارہ پندرہ پرسن اور ایکسٹر آپ کی کروا دیئے ہیں تو گائیس آپ اس کرنٹ افیر کی کلاس کو ضرور دیکھ لیجئے گا لنک نیچے ڈسکرپسن میں ابلیویل ہے آپ کو ہو جائے گا گوپال ہری دیس مکھ کو آپسن ڈی کریکٹر آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے گائیس کوئیشن کیا ہے اس کو دیکھئے تو کوئیشن آپ سے شاید گائیس ابھی آپ کا کتنے کوئیشن ہوا یہاں پر یہ نہ ہو چلی ہم دسما کوئیشن دیکھ لیتے ہیں میرے پیارے بھائی دسما آپ دیکھ لیجئے تو یہ دیکھئے گائیس دسما پرسن ہے آپ کا پرسنگ اگر ہے کہ بھارتی راشتری کانگریس کے 1905 کی بنارس ادیویشن کی ادھرکشتہ کس نے کی تھی بھارتی راشتری کانگریس کے 1905 کی بنارس ادیویشن کی ادھرکشتہ کس نے کی تھی صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا گوپال کس نگوکھلے نے اپسن بھی کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن آپ کے سامنے گائیس کی کون سا دویپ سموہ مونگا چٹانوں سے نیرمی تھا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا لکچ دیپ کریکٹ آنسر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی آپ کا آپسن اے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے گئے لگو ہیمالے کن پربست رینیوں کے مدیہ اسٹیت ہے لگو ہیمالے جو گائیس ہے کن پربست رینیوں کے مدیہ اس کا آنسر آپ سبی کو بتانا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا سیوالے کی ہیمالے اور مہان ہیمالے کی مدیہ لگو ہیمالے ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی وہ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا آپسن سی اگلا آپ کے سامنے کی ماجولی دیپزو ہے یہ بھارت کی کس ندی پر اسٹیت ہے ماجولی جو ہے میرے پہرے بھائی یہ یاد رکھے گا کہاں پر پڑھتا ہے تو یہ گائیس اسم میں پڑھتا ہے اور گائیس ماجولی دیپزو ہے یہ بھارت کے کس ندی پر اسٹیت ہے یہ پرسن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھے گا آپ درم پتر ندی پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی اپرینٹس آپ کا وہ ہو جائے گا یہاں پر آپسن نمبر ڈی اگلہ پرسن آپ کے سامنے گائیس کی ویگوینگ کے تھیوری یعنی مہاہ ویس پوٹک سیدانت جو ہے یہ کس سے سمندی تھا ہے ویگوینگ کے تھیوری یہ گائیس مہا ویس پوٹک سیدانت جو ہے یہ کس سے سمندی تھا ہے اس کا آنسر آپ سبھی کو بتانا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جلدی جلدی آنسر دیں گے ہمارے سبھی پیارے بھائی بہین میرے پیارے بھائی اگر آپ نے ابھی تک کلاس کو لائک نہیں کیا تو ایک بار سبھی میں تک کلاس کو لائک ضرور کر دیں گے اور جو بھی چینل پر پہلی بھائی ویزٹ کیے ہیں وہ سبسکرائب کریں گے تاکہ یہ آنے والی ہر ایک نئی کلاس کی نوٹیفکیشن آپ کو سمجھ سے ملا کریں تو ادھیانے دیجئے گا میرے پیارے بھائی مہا بیس پوٹک سردانت یا نیفیق بہینگی تھیوریز ہوئے یہ کس سے سمندی تھے صحیح آنسر ہو جائے گا براہمانڈ کی ادھپتی سے کنیکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن بھی اگلا آپ کے سامنے کی بیسوت ریکھا کو کون سی ندی دو بار کاٹتی ہے بیسوت ریکھا کو کون سی ندی دو بار کاٹتی ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو ادھیانے دیجئے گا میرے پیارے بھائی بیسوت ریکھا کو کون سی ندی دو بار کاٹتی ہے یہ پرسنہ آپ سے پوچھ رہا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا کانگو ندی آپسن ایک کرریکٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسنہ آپ کے سامنے کی بھارتی سمیدان کی پرستانونہ میں پنتھ نرپیک چھوہ سماجوادی سبد جھوڑا گیا ہے بھارتی سمیدان کے کس سنسودن کے انترگت پرستانونہ میں پنتھ نرپیک چھوہ سماجوادی سبد جھوڑا گیا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا بیلس میں سمیدان سنسودن کے دہت کرریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر بھی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرستان آپ کے سامنے کی سمیدان کے انترگت مولک ادھکاروں کا سنرکسل کرتا کون ہے سمیدان کے انترگت مولک ادھکاروں کا سنرکسل کرتا کون ہے یہ پرستان بھی آپ کے پرکسل کے دشتری سے ایمپورٹنٹ ہے تو پلیج ہماری سبھی پہلے بھائیویں زلدی زلدی آنسر دینے کی کوشش کریں گے اس کا سہی آنسر کیا ہو جائے گا تو جاندیزے کا گائز مولک ادھکار مولک ادھکاروں کے جگہ سنرکسل کرتا ہے وہ ہیں سربوچچے نیالے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈیفرینس آپ کا آپسن نمبر سی اگلا پرستان آپ کے سامنے گائز کی گرام پنچائیتوں کے گھٹن کا اُل لیک جو یہ سمیدان کے کس انکچید میں کیا گیا ہے گرام پنچائیتوں کے گھٹن کا اُل لیک جو یہ سمیدان کے کس انکچید میں کیا گیا ہے یہ پرستان آپ سے پوچھ رہا ہے میری پہرے بھائی ایک بات آپ اور یاد رکھے گا پرستان آپ کے پڑکسا کے دشتی سے یہ ایمپورٹنٹ ہے چاہیں تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہیں تو جاندیزے کے گائز گرام پنچائیتوں کے گھٹن کا اُل لیک جو یہ سمیدان کے کس انکچید میں ہے صحیح انصر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا آرٹیکل نمبر 40 میں کریکٹ آنصر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر 8 آگے بڑھتے ہیں اگلا پرستان دیکھو اگلا پرستان آپ کے سامنے میرے پہرے بھائی کیا کہل رہی ہے کہ راشت razor پت پر مہا بھیوگ کا اروپ جو رہے یہ سنصت کے کیسے سدن دوارہ لائے جا سکتا ہے لائے نہیں گا یہاں پر لگایا یہاں پر нуنا چاہیے ठیک ہے راشت کر پت پر مہا بھیوگ کا اروپ جو رہے یہ سنصت کے کیسے سدن دوارہ لگایا جا سکتا ہے صحیح انصر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی یا وہ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا بتائیے بلکل گائج کسی بھی شدن دوارہ کرکٹ ourselves ہو جائے گا آپ کا option نمبر آگلہ کی لوگ س�ق وہ اس کے کاری کاری کال کی سماپتی کی پور بھی بھنگ کیا جا سکتا ہے کیسے دوارہ ignore ناوک سبن کو اس کے کاری کال کی سماپتی کی پور بھی بھنگ کیا جا سکتا ہے اور یہ گائج کسے دوارہ بھنگ کیا جا سکتا ہے تو دھیان دیجئے گا جس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بلکل صحیح کریکٹ آنسر ہو جائے گا راشتری پتی دورہ اور منتری پرسط کی سلا پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن سی اگلی پرسنہ آپ کے سامنے کی آرثی کریا کلاپوں کے انترگرد دوتی ایک چھیتر میں سملیت کیا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا بی نیرمال کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈیفرینس آپ کا آپسن اے آگے بڑھتے ہیں اگلی پرسنہ آپ کے سامنے گائز کی کس آرث ساشتری نے بھارت میں سب سے پالے ویجنک درشتی سے راشتری آئے کی گڑھنان کی کس آرث ساشتری نے بھارت میں سب سے پہلے ویجنک درشتی سے راشتری آئے کی گڑھنان کی صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا Mechanical وکہ آلوی راہو نے کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا option number vi پانچویں پنچوار سے یوجنا کã مکھی pasando 推ا پانچویں پنچوار سے сто acab کا مکھی ادھے سے کیا تھا یہ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے پلیج ہمارے سبھی میتر سبھی پیارے بھائی بہن زلدے زلدی آنسر دینے کی کوشش کریں گے اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اب دھیان دیجئے گا پانچویں پنچورسی یوجنا کا آپ سے مکھی ادھے سے پوچھا گیا ہے یاد رکھے گا میرے پیارے بھائی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کب ہو جائے گا گریبی اگلا پرسن آپ کے سامنے گئے اس کی مدرہ کی دسملوں پرنالی کے ساتھ پرچلیت نیا پیسہ کب پیسہ ہو گیا مدرہ کی دسملوں پرنالی کے ساتھ پرچلیت نیا پیسہ کب پیسہ ہو گیا اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے سہی آنسر ہو جائے گا ایک جون 1964 آپسن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا جو بھی ہمارے پیارے بھائی بہن مطریاں پر آپسن سی بتا رہے ایک جون 1964 کو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن سی آگے بڑھتے ہیں گائیس اگلا پرسن آپ کے سامنے ایک نیم لکھتی یگموں میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے نیم لکھتی یگموں میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے یہ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے گائیس یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی بعد آنسر دیجئے گا دیکھو گو سوامی سمیتی کا سمبندی جو ہے گائیس یہ سمیتی کا سمبند ہے سیر گھوٹالے کی جانچ کرنا بہت گجب کا انصر مل ہوترا سمیتی کا سمبند ہے وہ ہے بیمہ چھتر میں صدار بہت بڑھیاں تارہ پور سمیتی کا چھترپل جو سمبند ہے یہ بینکوں میں گراہک سیوک سے نہیں ہے کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر ڈی آگے بڑھتے ہیں گائیس اگلا پیس آپ کے سامنے کے نیرمڑکت میں سے کون سمیلت ہے آہ نئی نیرمڑکت کو سمیلت کرنا ہے نیچے دیے گئے کھوڑ بھاسا کا پریوں گا کر کے صحیح اتر چننا ہے میرے پہرے بھائی یہ آپ کا سائنس سے پوچھا گیا ٹھیک ہے ہاں سائنس سے گائیس میں میں نے آپ کی مہارتھیں کلاس لے رکھی ہے سالے تین گھنٹے کی کلاس ہے پوری کلاس دیکھ لینا یوپیٹر بلک سی پی ای ٹی کے لیے گائیس وہ پوری رامبال ہے سائنس کی ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پلیلسٹ میں آپ کو مل جائے گی ساکر کے چیک کر لینا تو اب یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے پہرے بھائی پرسناک کے پرکس ہے کہ دشتری سے ایمپورڈنٹ والا اتنا بات آپ یاد رکھنا اوکے اب دیکھو گائیس ہائیڈرو میٹر ہائیڈرو میٹر سے گائیس جو ماپا جاتا ہے وہ ماپا جاتا ہے آپ ایک چھک گھنٹوا لیکٹو میٹر سے ماپا جاتا ہے دودھ کی سدھتا ٹھیک ہے کی پانی کتنا ڈالا گیا اور دودھ کتنا ہے یہ گائیس آج کل تو سدھ دودھ ملتا ہی نہیں ہے نا پھر دیکھو گائیس سپگنو مینو میٹر سے درکت داب کا ماپن کیا جاتا ہے سیسمو گلاپ سے وہ کمپی یا ترنگوں کی تی بھرت کاماپن کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کا پہلے کیا ہو جائے گا تین پھر کیا ہو جائے گا ایک پھر ہو جائے گا دو اور پھر ہو جائے گا چارahan قدي آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلہ پر rip شرّابات سiberلزٹا جنس کے سوریس بھی home amazon آدھاریت ہے اس کا آنصر آپ کو بتانا ہے درہ بیمان سرنکسن سنبیق سرنکسن کونی سنبیق سرنکسن یا پھر اوڑزا سرنکسن تو جہاں دیجئے گا میرے پہلے بھائی بار نولی بار نولی کا صدیان جو ہے گائز یہ اوڑزا سرنکسن پر آدھاریت ہے صحیح سے ہو جائے گا آپ کا اوپسن نمبر دی اوڑزا سرنکسن کا اوڑزا اوڑزا دوسرے سے دوسرے روپ میں پریورٹیت ہو سکتے ہیں جیسے یانتری کو ویدود کو ویدود کو ویدود کو میکنیکل میں یعنی ایک دوسرے اوڑزا میں چینج کیا جا سکتا ہے بلکہ بنایا یا نشٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے کی ایک بلین لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے تو بلین کا پی اچ مان کتنا ہے اب میرے پہلے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ سے پرسنے کیا کہہ رہا ہے کہ لال لٹمس کو کیا کر دیتا ہے نیلا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب گائیس یہ تھوڑا سا سمجھئے گا بہت آسانی سے بتائیں گے اس کا آنسر بلکل دماغ تھوڑا سا لگانا ہے اور اگر جلدباجی کی تو بلکل غلط اب دیکھو گائیس یہ لال لٹمس کو کیا کرتا ہے نیلا کرتا ہے نا تو گائیس یہ ساتھ سے کیا ہوگا ادھک ہوگا آپ سے کوئی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے پہلے بھائی جسے یہ پی اچھ پیمانہ ہے یہ میں نے گائیس یہاں پر پی اچھ پیمانہ بنایا ہے یہاں پر آپ کا ساتھ ہے ساتھ سے اگر کم ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کا عملی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ساتھ سے ادھک ہے تو کیا ہو جائے گا چھاری ہو جائے گا تو گائیس لال کو کیا کرتا ہے نیلا کرتا ہے تو گائیس کیسا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو آپ کا گائیس ساتھ سے دیکھونا چاہیے اپسین ڈی کریکٹ ہوگا اگلا وائیو پر دوسرل کا سب سے اچھا سوچک کیا ہے وائیو پر دوسرل کا سب سے اچھا سوچک آپ سے پوچھا گیا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کب ہو جائے گا لائکین آپسنسی کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں ساتھ سے اچھا ساتھ سے پوچھا ہے جو اس کا کس کی کارے کا سوچک ہے جب آپ کیوسط فولگرام نہیں ہے کیسکے کارے کا شروع ہو جائے گا آپ کو مشتش کے کی کارے کا سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا آپ کو نمبر بھی بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب میری پہرے بھائی آپ کا یہاں پر آگیا ہے ہندی کا پرسنا ہندی میں گائز یہاں پر 66 نمبر پویشن جو ہے گائز اس کو اسکیپ کرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کا گردیانس اسے ہے کیونکہ گائز اس کے اوپر آپ کا یہ گردیانس دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو گردیانس کو پڑھ کر گیا تو آپ اس کو آسانی سے بتائی سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر اسکیپ کر رہا ہوں باقی گائز آپ کو جو ایمپورڈنٹ پویشن ہے وہ میں کبر کر دیتا ہوں اور اس کی پھولی پیڑے آپ کو گائز کل صبح اس کی پھولی پیڑے آپ کو کل صبح مل جائے گی آپ اس کو پھول سے حل کر لینا ٹھیک ہے میہت اس کا ریزنگ آپ کو اپنی سے حل کر لینا ہاں تو question 68 کے آگے رہے کہ دربھاگیا سبد کا بیلوم آرتھی سبد کیا ہوگا دربھاگیا سبد کا بیلوم آرتھی سبد یعنی دربھاگی کا بیلوم آپ سے پوچھا گیا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑے سبھی کا آنسر صحیح آ رہا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا سو بھاگیا کہتے ہیں نا میرے پیارے بھائی کہ ہمارا سو بھاگیا تھا جو میں آپ سے ملا ہے نا اور پھر کیا کہتے ہیں میرے پیارے بھائی کہ آج تو دربھاگی ہی ہے کہ میری کیا ہوئی وہ انہی نہیں ہوئی ہے نا تو میرے پیارے بھائی دربھاگیا سبد کا بیلوم آرتھی سبد کیا ہے وہ ہے سو بھاگیا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا option number اگر بی آئی آگے دیکھیں اگلا جیدھر دیکھو ادھر لمبی لائنیں ہی دکھائی دیتی ہیں یہاں لمبی سبد کیا ہے جیسے گائز اس میں نوراتری چل رہا ہے نوراتری میں گائز اگر آپ کسی بھی مندر میں جائیں گے تو جیدھر دیکھو گے ادھر لمبی لائنیں ہی لگی ملیں گی آپ کو تو اس میں گائز جو لمبی ہے یہ کیا ہے جیسے گائز جو لمبی لائنیں ہیں چھوٹی چھوٹی لائنیں یہ سبھی کہیں جائے گے دکھو جب یہ بسہستہ بتا ہے نا سنگیہ او سربناک کی بسہستہ بتانے والے کو کیا کہتے ہیں بسہستہ کہتے ہیں تو مطلب یہاں پر کیا بتا رہی ہے بسہستہ بتا رہی ہے کہ لائنیں جو میں کیسی ہیں لمبی ہے تو صحیح انسر کیا ہو جائے گا آپ کا بسہستہ کررکٹ انسر ہو جائے گا آپسن سی آگے بڑھتیں اگلا پرسنات کی سامنے گائز نوکری کے افسر کم ہو رہے ہیں دیا کرن کی دشتی سے کم جو ہے یہ کیا ہے اب تھوڑا سا سمجھئے گا جنسنکیہ بردی کے کارن نوکری کے افسر کم ہو رہے ہیں بات تو بلکل صحیح لکھئے گئی ہے گائز کہ نوکری کے افسر تو کم ہو ہی رہے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ جنسنکیہ بڑھے گی اتنے زیادہ نوکرییاں کمائیں گی ہے نا بے روزگاری فیلتی چلی جائے گی تو میری پہلے بھائی اگر بڑھتے ہیں گائز کی پترآگیا سبد میں کون سی سندھی ہے پترآگیا 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 اس میں سندھی کون سی ہو جائے گی میری پہلے بھائی یا سندھی کریکٹ کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن سی سدھی بیپریت بیوریت آرثی یکتہ بلو بکلپ یعنی گائز اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں بیپریت ہوگا یا گائز کھا جائے بلوم ہوگا وہ کون سا یکم میں دیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی جلدی answer دیجئے اس کا right answer کیا ہو جائے گا یہ بہت بڑھیں آج سیح السر�äft رنیاں پر کیا ہو جائے گا اگر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اپ کرس اپ titled کا ہوتا ہے اوٹھکارس بہت بڑھیں اانہ یکے کی metrics بہت مگته ہیں انوراقہ بیراغ ہوتا ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا سرل کا ہوتا ہے sevenalia Кстати کچھ مشکر وحش بھات بھیڑھی آجو ,شγیمی اچھک میری پیارے بھائیں انیوارے کا اچھک نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دیکھو اچھک یہاں پر اچھک ہونا چاہیے اچھک یعنی بینہ اچھا کے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اچھک تو یہاں پر آپسنٹی جو بہت چاہیے یوگ میں بلکل گلت ہے کیا ہو جائے گا آپ کا آپسنٹی جو یہ گلت دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ایسا کا پریائی ایسا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بھائی اکچھا کہا جائے تو ابھی لاسا یہ ایسا کے پریائے ایک سبت صحیح ہو جائے گا آپ کو اپس ان نمبر ایک بھی ہمارے پیارے بھائی ہمارے ملتے ہیں بلکل صحیح ہمارے بھائی جو بھی ہمارے پیارے بھائی نمیتیاں پر اپس ان اے بتائیں بلکل صحیح ہوگا کس میں واکعانس کے لیے پری yoga تے ایک سبت صحیح نہیں ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا تو اب دیکھو میرے پیارے بھائی دیکھو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیوں یہ پرسن آپ کا ایمپورٹنٹ ہے یہ پرسناب سے پوچھ رہا ٹھیک ہے کھانے کی اچھا یہ جیجیبسہ نہیں ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے آپ پر آپ کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا بھوچھا کیا ہونا چاہیے تو آپ کا بھوچھا یہ ہونا چاہیے تو پہلا ہی آپ کا کلت ہو گیا پھر بھی دوسرا چیک کرنا ہے جروری ہے جاننے کی اچھا کو جگیا سو جگیا سا کچھ بھی جو کھانے کی اچھا اسے بھوچھا کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کا جیجیبسہ نہیں بلکہ بھوچھا ہونا چاہیے تو آپسن اے ہی آپ کا رائٹ ہو جائے گا نیمین میں ایسے پولنگ سبت کونسا ہے آپ کو بتانا ہے چھما گھٹنا چھتر ریت اس میں پولنگ کیا ہے یہ پرسناب آپ کو بتانا ہے جلدی جلدی آنسر دیجئے اب گائیس یہاں پر آپ دیکھو کیسے گائیس سمجھنے کی کوشش کیجئے جو کو چھما اسے چھما کر دیجئے ہے نا تو گائیس آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پر آپ کا یہ ہو جائے گا اس تریلنگ آج بہت بڑی گھٹنا گھٹی کیا ہو جائے گا گھٹی یعنی کیا ہو جائے گا میرے پیارے بھائی یہ بھی آپ کا اس تریلنگ ہو جائے گا پھر دیکھو وہاں کا چھتر یا راجستان چھتر بہت بڑا ہے اب بہت بڑا ہے بہت بڑی تو نہیں کہ سکتے نا میرے پیارے بہت بہت بڑا ہے یعنی یہی آپ کا کیا ہو جائے گا پولنگ وہاں کا ریت ریواج اچھا ہے تو گائیس یہاں پر آپ دیکھو جو آپ کا چھتر ہے یہ آپ کا پولنگ سبد ہو جائے گا آپسنسی آپ کا رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے بھائی یہاں پر آپ کا گھڑیانس دیا گیا ہے آئیے گائیس ہم اسے پڑھی لیتے ہیں ماں تو اتنا ہی گھڑیان سے تو اس کو پڑھ کر کے اس کے بھی پرسن کو حل کر لیتے ہیں اس میں گائیس کیا جور پڑھ رہا ہے پڑھ لیں گے تو کوئی نقصان تھوڑی ہو جائے گا یا ریکشن کرے گا پڑھ لوں دیکھو چھہتر سے اسی تک کے پرسن کو حل کرنا ہے گاندری جی کو راشت پیتا کہا جاتا ہے وہیں بردھ ہوتے ہوئے بھی من سے یوا تھے ان کا اچان اچپشت نہیں تھا پھر بھی ان کی وانی میں زادو تھا کئی لوگ تو انہیں پرتک چھروپ سے دیو یا بھگوان مانتے تھے وہیں بہت اماندار ہوا ساحر دے تھے ان کا کہنا تھا پرتیک چھوٹے سے چھوٹا کام میں سویم کر لوں گا تیس جنوری انیس سو اوٹالیس کو آپ اس سنسار سے بیدہ ہو گئے ان کا جیون سنیاسی اتوامہارسی جیسا تھا یہ آپ کا گھردھیانس ہو گیا گھردھیانس ریلیٹیٹ آپ کا پہلا پرسنہ گاندھی جی کو راشت پیتا کہا جاتا ہے رے خان کی سبد میں کون سی سنگیہ ہے اب یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ راشت پیتا کو کیا کہا جائے گا اگر زبکتی واشک ہو جائے گا تو کریکٹ آنسل یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا میرے پیارے بھائی آپ کا ویقتی واشک کریکٹ ہو جائے گا اپسن ہے پھر دیکھو میرے پہلے بھائی آپ کا اگلہ ہے کہ وردھ سبد کی بھاو واشک سنگیہ ہوگی وردھ سبد کی بھاو واشک آپ سے پوچھا گیا گھردھیانس پڑھو نہ پڑھو بھائیہ یہ تو ویسے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہے نا سمجھنے کی کوشش کرنا وردھ کے بھاو واشک سنگیہ کیا ہو جائے گی وردھا کیا ہو جائے گی وردھا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن ڈی آگے بڑھتے ہیں گھردھیانس میں پریوکت سبد اچانل سبد میں اپسرگ و مولی سبد کا کونسا بکلک صحیح ہے مطلب یہ ہوا اچانل کا آپ کو بتانا صحیح صحیح آنسر کیا ہوگا بس آپ سے یہ پرسنہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا میرے پیارے بھائیہ بہت بڑیاں اتدھن چانل کیا ہو جائے گا اتدھن چانل یہ گائیس ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن ڈی آگے بڑھتے ہیں گائیس آگلا ہے گھردھیانس میں پریوکت سبد پرتکٹ میں کس اپسرگ کا پریوکت ہے دیکھو گائیس بھلے ہی گھردھیانس دیا گیا تھا لیکن گھردھیانس ریلیٹڈ ایک بھی پرسنہ نہیں تھا ہے نا بس کیول آگے لکھ دیا گیا ہے بس کیول گھردھیانس ریلیٹڈ ہے نا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے پرتکٹ میں اپسرگ بتاؤ تو کرٹ کیا ہو جائے گا اس لئے میں نے اس گھردھیانس کو اس کی بنائی کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو گائیس پرتکٹ میں کس اپسرگ کا پریوکت ہوتا ہے صحیح ہو جائے گا پرتی صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا option c مہاریسی سبد کا سندھی وکچھید ہوگا مہاریسی سبد کا سندھی وکچھید کیا ہوگا یہ پرسنہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جلدی جلدی آنسر دیجے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہیں میرے پیرے بھائی بہت ہی اچھا رسپونس آ رہا ہے آپ سبھی کا مہاریسی ہو جائے گا option c correct آنسر آپ کا ہو جائے گا بھارت کی اشتھلی سیما سے لگنے والے کل دیسوں کی سنکھیا کتنی ہے بھارت کی اشتھلی سیما سے لگنے والے کل دیسوں کی سنکھیا آپ سے پوچھا گیا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا میرے پیرے بھائی ہو جائے گا ملاکر کے ساتھ اپسن ایک correct ہو جائے گا جارجیہ کی راجدھانی کیا ہے جارجیہ دیس کی راجدھانی کیا ہے یہ پرسنا آپ سے پوچھ رہا ہے میرے پیرے بھائی اگر آپ نے ابھی تک کلاس کو لائک نہیں کیا تو پریز لائک ضرور کر دیجے کیونکہ میں تر محنت ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں جی جان صدت لگا رہے تو ذمہ داری تو آپ کی اتنی بنتی ہی ہے کہ لائک تو کر ہی سکتے ہو تو دیکھو گا جارجیہ کی راجدھانی کیا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا تبلیسی اپسن بھی correct ہو جائے گا راج سبہ ادھکچ کے روپ میں دو بار کاریا کشنے کیا تھا راج سبہ کی ادھکچ کے روپ میں دو بار جو کاریاں یہ کشنے کیا تھا یہ پرسنا آپ سے پوچھ رہا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا ڈاکٹر سربوپلی رادہ کشنہ نے اپسن بھی correct ہو جائے گا بیر بال دیواز کب منایا جاتا ہے بیر بال دیواز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جب کیول اور کیول بال دیواز کہا جائے گا تب آپ کہیں گے چودہ نومبر لیکن جب آگے بیر سبد جوڑ دیا جائے گا تب آپ کہیں گے چھبیس دسمبر یعنی کرسماس کے دوسرے دن تو گائز بیر بال دیواز کب منایا جاتا ہے چھبیس دسمبر کو correct یہاں پر ہوگا آپ کا اپسن بھی پھر سے دہاں دیجئے اگر کیول اور کیول بال دیواز کہا جائے گا تب آپ کہیں گے چودہ نومبر لیکن اگر گائز بیر آگے جوڑ دیا جائے گا یعنی بیر بال دیواز پوچھا جائے گا تب آپ کہیں گے چھبیس دسمبر کرسماس کے دوسرے دن آگے بڑھیں بہت بڑھیں UK USA زرمنی اور زاپان کے علامہ جی سیبن میں سامل دیش کون سا ہے UK USA زرمنی اور زاپان کے علامہ جی سیبن میں سامل دیش بہت بڑھیں ہیں میری پہرے بھائی اس کے علامہ کناڈا فرانس اور اٹلی یعنی کسی سیبن میں ہیں کناڈا فرانس اٹلی UK USA زرمنی اور زاپان تو صحیح انسر کیا ہو جائے گا آپ کا کناڈا فرانس اور اٹلی اپسن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا بھارتیے ریلوے ریل کوچ فیکٹری کی سہر میں اسٹھیتہ ہے بھارتیے ریلوے ریل کوچ فیکٹریز ہوئے یہ کس سہر میں اسٹھیتہ ہے یہ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اب سمجھنے کی کوشش کیجے گا میرے پہرے بھائی اس کا صحیح انسر آپ کو بتانا ہے رائٹ ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا کپور تھلا میں آپسن بھی کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلر پرسن آپ کے سامنے نبال کی طموعی سہے ہیں کس لربی�� تسائلے میں کتھا یا بھاو ہمیسہ مہابہرت یا رہا مہائر سے لیا جاتا ہے جو کی آندھر پردیس میں آندھر پردیس میں آندھر پردیس میں اوکے کچھ ہی بڑی تو صحیح انصر یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا option number c کون سا پرسکار ویکلپک نوبل پرسکار کے نام سے جانا جاتا دوسری بات آپ یاد رکھے گا میرے پہلے بھائی کی کون سا پرسکار ایسیا کا نوبل پرسکار کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ایسیا کا نوبل پرسکار آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہیں گے ریمن میکس پرسکار لیکن اگر ویکلپک نوبل پرسکار آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے رائٹ ویکلپک نوبل پرسکار کہا جاتا ہے اور رائمن میکس پرسکار کو ایسیا کا نوبل پرسکار کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ سے بھائی کلپک پوچھا گیا ہے صحیح ہو جائے گا آپ کا رائٹ لیولی ہود option ہے کریکٹ ہو جائے گا اگلہ پرسن آپ کے سامنے میرے پہرے بھائی پرسن کیا گیڑا ہے کہ گورو مارا گورو مارا راشتری ادھیانزو ہے یا کس پردیس میں ہے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا گورو مارا راشتری ادھیان کس پردیس میں ہے بہت بڑے ہیں سبھی کا آنسر صحیح آ رہا ہے ہمارے سبھی پہرے بھائی پہرے بھائی کا رائٹ آنسر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی آپ کا وہ ہو جائے گا آپ پر پرسن منگال میں option number a correct answer آپ کا ہو جائے گا آگے پڑھتے ہیں گائز کی دکچنی گولارد کا سب سے لمبا دن جو ہے یہ کب ہوتا ہے دکچنی گولارد کا سب سے لمبا دن کب ہوتا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کب ہو جائے گا 22 ڈسمبر کو option number d correct آنسر ہو جائے گا آگے بڑھیں میرے پہرے بھائی اگلر پسن آپ کے سامنے حال ہی میں زاری ویسو پرتیس پردات مک سوچ کانگ 2022 میں بھارت کا اسطحان کونسا ہے حال ہی میں زاری ویسو پرتیس پردات مک سوچ کانگ 2022 میں بھارت کا اسطحان 37 سبھا ہے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے بڑھیں چلو آگے بڑھ جائے 31 سرشتی سمبھان جو ہے یہ کسے دیا گیا ہے 31 سرشتی سمبھان جو ہے یہ کسے دیا گیا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی مطرہ وہ ہو جائے گا آپ پر پروفیسر رام درس مصرہ کو آپسن نمبر بھی کریٹ ہو جائے گا نیتی آیوگ کے سی ایوز ہو ہیں یہ کون ہے یہ سب کچھ میں نے کل آپ کو پڑھا دیا ہے سب کچھ میں نے آپ کو کل پڑھا دیا ہے بہت بڑھیں اصحی ہو جائے گا آپ کا پرمیسورن آئین کیا نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو اگلا پرسناب سے کہہ رہا ہے گا اس کی اصد دفکل کا چین کریں اصد آپ سے پوچھا جا رہا ہے پہلا یہ اصد دیکھ کیٹلین نیو مارکزویں یا ہنگری کی پہلی میلہ پی ایم غلط ہو جائے گا آپ سے نہیں آپ کا رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں گا اس اگلا پرسناب کے سامنے ہے کہ بھارت کی پہلی ڈیزیٹل لوگ عدالت شروعات کہاں کی گئی ڈیزیٹل لوگ عدالت کی شروعات کہاں کی گئی فٹفرہ آنسر دیں گے رائٹ ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا راجستان میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن بھی اگلا گائز کے نمبرکت ویکٹیوں میں سے کسی فروری 2022 میں اصم راج کے سربوچھے ناغرک پرسکار اصم بیبھو سے سمبانت کیا گیا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا رٹن ٹاٹا کو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن ہے سر سٹھوی فلم فرسکار سے راشتریہ ایکتا پر سر ActiveCoч film کے روپ میں کسی چنا گیا ہے رائٹ ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا تاز مہل کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر بی اگلا گائز کی دیل لیٹل بک آف جوائے کس کی رچنہ ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا دلائی لاما کی کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن ہے میلاؤں تا بچوں کو تسکروں سے بچانے ہیں تو ریلوے شروع سے بل دورہ کس آپریشن کی شروعات کی گئی صحیح انسر ہو جائے گا آپریشن آہٹ کی شروعات کی گئی اور ایک بات آپ اور یاد رکھے گا کہ اس کا جو گائیس ہے یہ کس کے دورہ شروع کیا گیا ہے گائیس تو ایک بات آپ اور یاد رکھے گا ریلوے پولیس پورٹس کے دورہ کلی میں نے آپ کو گائیس کرنٹ افیر کے کلاس میں اس کو پڑھایا ہے اگلا کی ایک سو آٹھوہ بھارتی ویجیان کانگریس کا سمیل یہ بھی گائیس میں نے کلی آپ کو پڑھایا ہے پونے میں کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بھی پونے میں جو بھی ہمارے پیارے بھائی بین مطرین آپ پر اپسن بھی پونے بتا رہے ہیں بلکل صحیح ہو جائے گا یہ رہا آپ کے سامنے اس کا آنسر گائیس یہاں پر دھیان دیجئے گا چار میں بھی ہوگا یہاں پر سی دیا گیا یہاں پر یہ سی آپ کرنے بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر صحیح بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو پی ڈی ایف میں کوئی دیکھ کرنا ہو تو میرے پہرے بھائی یہ پھول پی ڈی ایف آپ کو ٹیلی کے نام پر مل جائے گی زاکر کے آپ دیکھ لی جائے گا پھول آپ کو ٹیلی کے نام پر مل جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر کے ہی زائیے گا اور گائیس اگر آپ چنل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کلی جائے گا تاکہ یہ اگر آپ چنل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کلی جائے گا تاکہ آپ کو ترنت اس کے نوٹفکیسیں مل سکیں آج کے اس کلاس میں آپ کا سکور کتنا راک کمنٹ سکسن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر اچھے لگئے جو لائک کر کے ہی زانا آج کی اس امپورٹنٹ کلاس میں اسے نہیں ملتے ہیں دوسری نئے کلاس میں تب تک کے لئے خوش رہیے مسکراتے رہیے جیزان صدد کے ساتھ لگے رہیے گا کیونکہ اب آپ کا اگزام بہت ہی نجدیک ہے ڈینی بات